ہماری کائنات اتنی بڑی ہے کہ سائنستان جس کے صرف اور صرف 0.1% حصے کو ہی دیکھ پائے ہیں جسے اوبزرویبر یونیورس کہتے ہیں لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اوبزرویبر کائنات ہی اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم 60,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کریں تو ہم کبھی بھی اس کائنات سے پاہے نہیں جا سکتے اور آج تک ہم اسے اچھی طرح سے سٹڈی نہیں کر پائے لیکن یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ اگر آج تک ہم کائنات کے نظر آنے والے حصے کو ہی مکمل طور پر سٹڈی نہیں کر پائے تو ہمارے پاس وہ نقشے کہاں سے آئے ہیں جن میں پوری کائنات کو دیکھا جا سکتا ہے تو یہ بات آپ جان لیں کہ دنیا میں پہنچ سے ایسے سائنستان آئے ہیں جنہوں نے مختلف تھیوریس اور نقشے اپنا کر ہمیں اوبزرویبر کائنات دکھائی کچھ سائنستانوں نے تو یہ بھی دکھایا کہ اگر ہم رات کے آسمان کو ریڈیو لائٹ میں دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ الگ ہی چیزیں نظر آئیں گی اسی طرح کچھ ہی دن پہلے سائنستانوں کی ایک ٹیم نے حیران کرتینے والا ایک میں اپنایا یہ نقشہ کائنات کے ہر حصے کو بہت خوبصورتی سے دکھا رہا ہے اس کو دیکھنے کے پاس آپ کے کائنات کے پارے میں خیالات بدل جائیں گے اس میں سائنستانوں نے ان کلیکسز کو دکھایا ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے ہماری کائنات شروع ہوئی تھی وہیں واپس جا رہی ہے انہوں نے اس میپ کو بہت زبادست طریقے سے مختلی سرویوز کر کے بنایا ہے لیکن یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنی پڑی کائنات کے نقشے کو سائنستانوں نے کیسے بنایا اور اس نقشے میں کائنات کے کون سے راز چھپے ہیں یہ امیسنگ انفارمیشن آپ جانو کے آج کے اس ویڈیو میں تو پوری ویڈیو واج کیجے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں سپیس ورڈ ہمارے پار صرف ایک یہی طریقہ ہے جس کی مدد سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہماری کائنات کس طرح کی نظر آتی ہے اس لئے کائنات کو زیادہ پہتر طریقے سے دیکھنے کے لیے جون ہپکنز یونیورسٹی کے سائنستانوں نے ایک نقشہ بنایا جس کو بنانے کے لیے انہوں نے سالو دیجٹل سروی کے ذریعے دو لا گلیکسز کے ڈیٹا کو کچھ سالوں میں اکٹھا کیا اور پھر ان سے ایک نقشہ بنایا اس وقت آپ سکرین پر اسی میپ کے ایک حصے کو دیکھ رہے ہیں یہاں پر نظر آنے والا ہر ایک ٹاٹ ایک گلیکسی ہے کہیں کہیں پر گلیکسز اکیلی ہیں اور کہیں پر کچھ گلیکسز ایک دوسرے کو اورپٹ کر رہی ہیں یہ پورا نقشہ اسی طرح کا دکھائی دیتا ہے اگر یہاں پر ہم ملکی ویک لیکسی کی بات کریں جس میں ہم رہتے ہیں تو وہ اس نقشہ کے پوٹر میں ایک ٹاٹ کی طرح دیکھی جا سکتی ہے اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ اس میپ کو بنانے کا مقصد کیا ہے یہاں پر ہم ساری کائنات کو آج سے تیرہ ارب سار پہلے سے لے کر اب تک دیکھ سکتے ہیں کائنات میں سے آنے والی سب سے پہلی لائٹ یعنی کاؤسمک مائکروے بیکرونڈ کو اس نقشہ کی آٹو لیئر پر دکھایا گیا ہے ہم کاؤسمک مائکروے بیکرونڈ کو سی ایم بی کہیں گے یہاں پر سی ایم بی اور کائنات میں بننے والی سب سے پہلے گلیکسی کے درمیان کیاپ کو دیکھا جا سکتا ہے یہی وہ جگہ ہے جس کو چیم سپیس ٹیلیسکوپ آنے والے کچھ سالوں میں سٹڈی کرے گا اس نقشہ کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ اس نقشہ میں نظر آنے والے کلرز کس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں نقشہ میں مختلف کلرز کو دکھا کر سائنس دانوں نے ریڈ شیفٹ ایفیکٹ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے جیسے جیسے کائنات پھیلتی ہے ویسے ہی ریڈ شیفٹ کی فریکونسی اور انرجی کام ہوتی جاتی ہے یعنی اس میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے اور اسی کھچاؤ کی وجہ سے اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے لائٹ چتنی زیادہ ٹریول کرے گی وہ اتنی زیادہ ریڈ ہوگی یہاں پر پیلو لائٹ ان گلیکسی سے آ رہی ہے جو ہماری زمین سے تین ارب لائٹیئر دور ہیں جبکہ یہاں پر ییلو لائٹ الیپٹیکل گلیکسی سے خارج ہو رہی ہے اور کچھ گلیکسی میں سٹار کے بننے کا عمل بہت زیادہ ہے اسی لئے ان گلیکسی میں سے آنے والی لائٹ فائٹ ہے جیسے جیسے ہم ٹائم میں تین سے پانچ ارب لائٹیئر پیچھے ٹریول کرتے ہیں تو ہمیں بہت سے الیپٹیکل گلیکسیز دیکھنے کو ملتی ہیں ان کی روشنی بہت زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا سائز بھی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں بہت دور سے بھی دیکھا جا سکتا ہے جیسے ہی ہم ٹائم میں اس سے بھی زیادہ پیچھے ٹریول کرنا شروع کرتے ہیں تو چیزیں ییلو ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اسے آکے ان کا کلر ایٹ ہو جاتا ہے جنہیں گلیکسیز کا کلر ایٹ ہے وہ ہم سے پانسے ساتھ ارب لائٹی ایٹ دور ہیں یہاں پر ان کی لائٹ ریڈ شیفٹ میں چینج ہونے کی وجہ سے ان کا کلر ریڈ ہو جاتا ہے ایک پر پھر سے میپ کو بوٹم سے دیکھنا شروع کریں یہاں پر سب سے پہلے بیلو لائٹ نظر آ رہی ہے اس کی پاس ییلو اور پھر ریڈ اور آخر میں لائٹ پھر سے بیلو کلر میں چینج ہو جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ وہ جگہ ہے یہاں پر پہنچ کر گلیکسیز کی ریڈ شیفٹ ایک ہو جاتی ہے یہاں پر کچھ گلیکسیز تو ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھنا پہت ہی مشکل ہو جاتا ہے لیکن کچھ گلیکسیز اور کزارس ایسے ہوتے ہیں جن کو پہت ہی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے ان میں سے جو کزارس اپنی عمر پوری کر لیتے ہیں یعنی ختم ہونے والے ہوتے ہیں ان میں سے بیلو کلر کی لائٹ نکلنا شروع ہو جاتی ہے اسی لیے نقشے پر آٹھ سے پارا لائٹ یا دور نظر آنے والے ڈوٹس بلو ہیں اس جگہ پر جو کلیکسیز نظر آ رہی ہے ان میں سے زیادہ تر کزارس ہیں اسے اور آگے ٹریول کریں تو ہمیں کچھ ایسے کزارس بھی نظر آتے ہیں جو ہماری سپیل سے بہت دور ہیں اور ان کی لائٹ ریشپٹ میں چینج ہو رہی ہے اسی وجہ سے یہ بلو لائٹ پہلے ییلو ہوتی ہے اور بھی ییلو سے اپر ایٹ ہو جاتی ہے اس وقت پر کائنت ایک سے دو بلین سال پرانی تھی اسی لیے یہاں پر چیزیں بہت زیادہ پوری اصرار ہو جاتی ہیں کیونکہ یہی وہ مومنٹ ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم نہیں چانتے کہ یہاں پر کیا ہوا تھا یا ابھی کیا ہو رہا ہے اب سائنسان کو چیم سپیس ٹیلیسکوپ سے بہت زیادہ میتے ہیں کہ وہ جلدی اس پوری اصرار راز کا پتہ لگا لے گا اب ہم میپ کے آخری کنارے پر پہنچ گئے ہیں یہاں پر ابزرویبل کائنت کے آخری کنارے کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا یعنی یہاں پر آ کر ہماری ابزرویبل کائنت ختم ہو جاتی ہے یہ میپ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ حیران کن ہے جو کائنت کے پارے میں جاننا چاہتے ہیں سن دوزار کے شروع میں ریچرڈ پاور نامی ایک سائنسان نے ایٹلس آف دی یونیورس کے نام سے کائنت کا ایک اور نقشہ بنایا تھا اس میں اس نے لوکل سپیس کو دکھایا تھا جس کے سینٹر میں اس نے سولر سسٹم کو بنایا تھا یہ ایک ایسا نقشہ تھا جس نے اور بہت سے سائنسانوں کو انسپائر کیا کہ وہ بھی اپنے نقشے بنائیں لیکن دھیان رہے کہ اس نقشے میں بہت سے نفارمیشن اور ڈیٹا ایسا ہے جو ابھی چینج ہو چکا ہے اسی لئے اس ڈیٹا کو ہم آج استعمال نہیں کر سکتے اگر آپ آج کے کائنت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے بتائیں کہ میپ کو دیکھیں اس کے پاس بات کرتے ہیں ہبل سپیس ٹیلیسکوپ سے ڈھونٹی کی ایک گلیکسی کے سینٹر میں مجھد پلیک ہول کی آج تک جتنی بھی گلیکسی کے سینٹر میں پلیک ہول کو ڈھونڈا کیا ہے وہ ایکٹیو نہیں تھے اور نہ ہی وہ پلیک ہول کسی میٹر کو کھا رہے تھے لیکن ہبل سپیس ٹیلیسکوپ نے ایک ایسی گلیکسی فائنڈ کی ہے جس کے سینٹر میں مجھد پلیک ہول پوری طرح سے ایکٹیو تھا اور اس کے کیٹ بننے والی ڈسک پہوز زیادہ بڑی تھی کسی بلایک ہول کے کیٹ ایک ڈسک تب بھی بنتی ہے جب وہ بلایک ہول ایکٹیو ہوتا ہے اور وہ ڈسک جتنی زیادہ بڑی ہوتی ہے وہ بلایک ہول اتنا ہی زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور ہبل سپیس ٹیلیسکوپ نے جو کلیکسی فائنڈ کی ہے اس کے سینٹر میں بلایک ہول پہوز زیادہ ایکٹیو تھا اور یہ پہلی بار تھا کہ سائنس تن کسی ایکٹیب پلیک ہول کو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ رہے تھے اور اس پلیک ہول نے پوری دنیا میں تحلقہ مچا دیا تھا اور کمنٹ باکس میں یہ بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں کیونکہ دوستوں ایسی ویڈیوز بنانے میں بہت زیادہ محنت ہوتی ہے اور یہ محنت صرف آپ لوگوں کے لئے کی جاتی ہے اس لئے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور اگر آپ سپیس کی ایسی ہی شاندار ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سپیس ورڈ کو سبسکراب کر کے پلیکن کو پریس کریں ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں اپنا بہت سارا کھیا رکھیں اللہ حافظ